اچھا بھی بچوں یہ اب MTH202 اور 001 اس کا نیکس لیکچر ہے ان کا سلیوہ سمیڈ سے پہلے سیم ہے ٹھیک ہے جی اس کے MCQs کی الگ سے ویڈیو آ جائے گی آپ کے پاس اس میں کہتا ہے کہ پیچھے میں نے truth label آپ کو بتائے تھے ٹھیک ہے دوبارہ ایک مرد میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ایک statement variable ہے تو اس کی دو possibility ہوتی کوئی بھی statement جو ہے یہاں تو وہ true ہوتی ہیں false جب آپ اس کی negation کریں گے تو اگر پہلے وہ truth ہی بعد میں false ہو جائے گی اگر پہلے false ہی تو بعد میں true ہو جائے گی پھر conjunction ہوتا ہے compound statement کے لیے and کا essence ہوتی ہے یہ دو statement variables ہوتے ہیں اگر دونوں true ہوں گی تو پھر ان کے درمیان جو ہے at a conjunction ہے وہ یعنی جو compound statement بنے گی وہ true ہوگی اگر دونوں میں سے ایک بھی false ہے تو اس نے false ہو جانا ہے دونوں false ہیں تب بھی یہ false ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ and یا conjunction کے لیے پھر یہ inclusive اور جو ہے جس کو well کہتے ہیں یہ inclusive بھی بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے اس کے لیے rule ہوتا ہے کہ دونوں پی اور پیوں میں سے اگر دونوں true ہیں تو یہ true ہے اور دونوں میں سے ایک بھی true تو یہ true ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دونوں false ہوں تب یہ false ہوتا ہے یہ فرق ہے well اور پیچھے جو head بتایا کہ اس کو disjunction اور پیچھے کو conjunction کہتے ہیں اب question اس نے یہ دی ہیں اسی سے آگے extension ہے کہ کہتا ہے وہ یہ بنا ہو یہ تو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے پی اور کیوں یہ آپ کو خود لے نہیں ہے possibility جار میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کوئی بھی statement ہو سکتا ہے پہلی true ہو دوسری بھی true ہو پہلی true ہو دوسری false ہو پہلی false ہو دوسری true ہو یہاں دونوں کیا ہوں false بچے باز گھاتے میں جنری سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے میں نے فرض کرو گیا پی لے لیتے ہو کیا لیتے ہو آپ جی اسلام آباد جو ہے capital ہے کس کا پاکستان کا تو اب یہ true ہے یا false ہے true ہی ہے نا پھر میں qa کو اور statement منتا ہوں ٹھیک ہے ہم میں کہتا ہوں کہ جی لاہور is in پنجاب تو یہ بھی true ہے تو اس کا مطلب آپ کونسی possibility اگزسٹ کرے گی یہ والی ٹھیک ہے اب اگر آپ نے اس کو یہ والی بنانا ہے تو آپ کو پھر پہلی statement true لینے ہوتی دوسری میں یہ q کی بجائے اب یہ اس q کی بجائے میں دوسرا q یہ لے لیتا ہوں کیا کہ 2 پلس 2 is equal to کیا ہے 5 ہے تو اب یہ false ہو جائے گی تو اب یہ والی possibility آ جائے گی یعنی p true ہو گا اور q کیا ہو جائے گا false ہو جائے گا اسی طرح p کوئی statement لے لیتے ہو جو false ہو اور q ایسی statement لیتے ہیں جو true ہوتی ٹھیک ہے تو ان چاروں میں سے ہوتی میں چاروں الگ لگ بھی بنا دیتا ہوں لیکن میں ویسے آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ کے پاس جب دو statement آتی ہیں تو ان میں سے prevail ایک ہی possibility کرتی ہے کہ پہلی statement true ہے دوسری true ہے ٹھیک ہے یا پہلی true ہوتی دوسری false ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن چاروں میں سے exist ایک وقت کے اندر تو ایک ہی possibility کر رہے گی جس طرح یہ پی کی ہوئے تو یہ exist کر رہی اب آپ نے اگر یہ بنانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز جائی ہے یہ کیا negation ہے پی کی تو پی کی negation کیا ہے کہ اگر true ہے یعنی پی کا آپ نے ڈلڈ پی بنانا ہے تو پی کی جو value true ہوتی اس کو آگے false لکھ دیتے ہیں جو false ہوتی اس کو true لکھ دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے q جو ہے دیا ہوا اس کا hat lane ہے اس کے ساتھ یعنی ان دونوں کالموں کا hat lane ہے آپ نے تو hat کی property ہوتی and ہوتی conjunction جیسے کہتے ہیں اس کی property hat کی property کیا ہے کہ جن دو variables کے درمیان آپ نے hat apply کرنا ہے اگر دونوں میں سے ایک بھی false ہے تو یہ false ہو جائے گی دونوں false ہیں تب بھی false دونوں true ہوں گی تب یہ true ہوتی ہے بس یہ ایک case ہے اس کے true ہونے کا دونوں میں سے ایک بھی false ہے تو یہ false یہ پہلا سوال ختم ہو گیا پھر آتا آپ کے پاس جس میں تین variable ہوتی ہیں تو تین کے لیے 8 possibility ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے جس طرح یہ ہے نا کہ ایک وقت کے اندر آپ کے پاس کے ہیں اگر دو statement ہیں تو کیا ہوتی ہے چار possibility میں ایک وقت میں تو ایک یہ exist کرے گی کہ پہلی بھی true ہو دوسری بھی true ہو اگر تین variable ہیں فرض کرو اس کے لیے تو میں تیسرا variable لے لیتا ہوں یہاں پر پی میں یہی رکھنے لیتا ہوں اسلامباد کیا ہے capital ہے کس کا پاکستان کا یہ true ہے کیوں میں لیتا ہوں لاہور in Punjab تو یہ بھی کیا ہو جائے گا true ہو گئی r میں پھر ایک statement لیتا ہوں کونسی ٹھیک ہے کہ 2 plus 2 کس کے برابر ہے 4 کے تو یہ بھی true ہے نا تو میں نے اب تینوں جو statement لیے ہیں وہ کیا ہیں تینوں true ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ p q r جو اس تینوں statement ہیں ان میں کونسی possibility exist کر رہی ہے تینوں true ہیں ٹھیک ہے تو ایک possibility جو ہوتی ہے ایک وقت میں exist کرتی ہے آگی بات سمجھ میں تو اس طرح total جو 8 possibility وہ آپ نے خود یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے تینوں true ہوں گی پہلی دوسری true ہے تیسری false پہلی true ہے دوسری false تیسری true ہے ٹھیک ہے پہلی true باقی دونوں false ہو سکتی ہیں پہلی false باقی دونوں true ہو سکتی ہیں پہلی false دوسری true تیسری false ہو سکتی ہیں پہلی دونوں false ہو تیسری true ہے یہ تینوں false ہو سکتی ہیں تو یہ 8 آپ کو یاد رہنی چاہیے اگلا کام ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے بریکٹ کو اندر دیکھنا بریکٹ میں کیوں ہے وہ تو پہلے موجود ہے آر کی وجہ تلڈ آرہا ہے تو آر کا تلڈ آل بنا لیں یا نگیشن کر لیں تو وہ آر کی نگیشن کا مطلب کیا ہے جہاں ٹرو ہے وہ آگے نگیشن میں فالس آ جاتا ہے جہاں فالس ہے وہ آگے ٹرو آ جاتا ہے ٹھیک ہے اولڈ جاتی ہیں ویلیوز پھر آپ نے بریکٹ بنانے کے لیے اس کا ویل لینا کس کے ساتھ کیوں کے ساتھ اس اور اس کا کیا بنانا آپ نے ویل کا disjunction تو ویل کی پروپرٹی جو ہے ویل کی پروپرٹی کیا جن دو ویریبلز میں آپ نے وہ لینا ہے دونوں میں سے اگر ایک بھی ٹرو ہے تو یہ ٹرو ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ٹرو ہے تو یہ ٹرو آ گیا یہاں دونوں ہی ٹرو ہیں تو یہ ٹرو ہے دونوں جب فالس ہوتے ہیں تب یہ فالس ہوتا ہے ٹھیک ہے دونوں میں اگر کیا ایک بھی ٹرو ہے تو یہ ٹرو ہے دونوں میں ایک بھی ٹرو ہے تو یہ ٹرو ہو جائے گا دونوں ٹرو ہیں تب بھی یہ ٹرو ہے دونوں فالس ہیں تب یہ فالس ہوتا ہے دونوں میں ایک بھی ٹرو ہے تو یہ ٹرو آجائے گا یہ بریکڈ بن گئی آپ کی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ہیٹ تو اپلائی کرنا اس بریکڈ کے ساتھ لیکن کب جب آپ نے ٹلڈ پی لینا ہے تو اب یہ پی ہے اس کی نگیشن کر لیں نگیشن میں الٹا دیتے ہیں پی کی ٹلڈ پی بنانے کا مطلب ہے ٹرو ہے تو فالس ٹھیک ہے جتنے ٹرو ان کو فالس کر لیا جتنے فالس ہیں ان کو کیا کر لیا ٹرو کر لیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ بریکڈ پہلے آپ کی بنی ہوئی ہیں یہاں پر اس بریکڈ میں یعنی اس کالم میں اور یہ جو کالم ان دونوں کے درمیان کیا آپ لائی کرنا ہے ہیٹ تو ہیٹ کی پروپرٹی آپ کو بتا ہے کہ جن دو کالموں میں ہیٹ آتا ہے اگر دونوں میں ایک بھی ویلیو فالس ہوتی ہے تو یہ فالس ہو جاتا ہے دونوں فالس ہوں تب بھی یہ فالس ہوتا ہے یہ ایک بھی فالس ہے تو فالس یہ ٹرو کب ہوتا ہے ہیٹ جب دونوں ٹرو ہوں گے تب یہ ٹرو ہوگا ٹھیک ہے دونوں میں ایک بھی فالس ہے تو اس نے فالس ہو جانا دونوں ٹرو میں تب یہ ٹرو ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا بیٹے لاس اس کے بعد پھر یہ والی چیز ہے یہ بھی اسی طرح ہی ہے اب یہاں پر آپ کے پاس کیا جائیں گی پی اور کیو ہے تو پی اور کیو کے لئے میں نے بتایا چار میں سے چار پاسیبلیٹی بنتی ہے ایک ہی کرتی ہے ہو سکتا پہلی سٹیٹمنٹ ٹرو ہو دوسری بھی ٹرو ہو پہلی ٹرو ہو جبکہ ہو سکتا دوسری فالس ہو پہلی فالس دوسری ٹرو ہو یہ دونوں فالس ہو جائیں تو آپ نے کرنا کہ سب سے پہلے پہ یہ والی بریکٹ بنانے پی ویل کیو دونوں کے درمیان ویل اپلائی کرنا ہے تو ویل کی پراپرڈی کیا ہے دونوں ٹرو ہوں گے تو ٹرو ہوتا ہے دونوں میں ایک بھی ٹرو ہو تب بھی یہ ٹرو ہوتا ہے دونوں فالس ہوں تب یہ فالس ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو بریکٹ ہے پہلے اس کو بنانا پی ہیٹ کی ہو اب ان دونوں میں ہیٹ اپلائی کرو تو ہیٹ کی کیا پروپرٹی ہے دونوں ٹرو ہوں گے تو یہ ٹرو ہوتا ہے دونوں میں ایک بھی فالس ہے تو یہ فالس ہو جاتا ہے دونوں فالس ہوں تب بھی یہ فالس ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو بریکٹ بنا لی ہے اس کی آپ نے نگیشن کرنی ہے تو جو بھی کالو ہیں اس کی جب نگیشن کی جاتی ہے تو اس کی ویلیو کو الٹا دیا جاتا ہے true ہے تو false false ہے تو true false ہے تو true false ہے تو true پھر آپ نے کیا کرنا اب یہ کالم اور یہ کالم کے درمیان میں کیا apply کرنا hat تو یہ کالم ہے اور یہ کالم ہے دونوں میں کیا کرنا hat apply کرنا hat کی property کیا ہے کہ دونوں کالم میں اگر دونوں value true ہوتی ہیں تو true ہوگا اگر ایک بھی false ہے تو اس نے false ہو جانا ہے یہاں دونوں میں سے یہ false ہے اس لئے یہ false ہو گیا یہاں دونوں true ہیں تو یہ true ہے دونوں true ہیں تب بھی یہ true ہے دونوں میں سے ایک بھی false ہے تو یہ false ہو جائے گا بیٹے لوجک فالو کرو گے تو ہو جائے گا سارا کچھ اس کے بعد آتا یہ usage of or in English English کے اندر جو ہے نا or دو طرح سے use کیا جاتا ہے in English language the word or is sometimes used in an inclusive sense یعنی p or q or both ٹھیک ہے کہ پہلا variable بھی against کرتا ہے دوسرا بھی یا دونوں بھی against کر سکتے ہیں مثلا I shall buy a pen or a book کہ میں ایک pen خریدوں گا یا کتاب خریدوں گا ٹھیک ہے in the above statement if you buy a pen or a book in both cases the statement is true ٹھیک ہے آپ نے pen خرید لی ہے تب بھی true ہے کتاب خرید لی تب بھی true ہے and اور تیسری possibility ہے کہ if you buy both pen and book اگر آپ دونوں بھی خرید لیتے ہیں تو تب بھی کیا ہو جاتی true ہو جاتی ٹھیک ہے then the statement is again true یہ مطلب ہوتا ہے جو well اس کو well کہتے ہیں inclusive or کسے کہتے ہیں well یہ جو آپ پڑھتے ہو پی ویل کیوں یہ اس کی بات کر رہا ہے the word or is sometimes used in exclusive sense پی اور کیوں but not both کہ ایک پی یا کیوں exist ایک وقت میں ایک appear ہوتا ہے exist کرتا ہے لیکن دونوں ہی کھٹھے نہیں کر سکتے یہاں دونوں ہی کھٹھے بھی کر جاتے ہیں inclusive sense تو exclusive sense کیا ہوتی ہے مثلا آپ کہتے ہیں tomorrow i shall be in lahore or in islamabad یعنی یہ آپ کی پی ہے lahore میں ہونا lahore اور islamabad میں ہونا کی ہوئے تو کہتا ہے now in the above statement we are using or in exclusive sense اب یہ exclusive sense ہے کیوں کیونکہ if both the statements are true then we have f r statement مطلب کیا ہے کہ دونوں ایک اٹھی statement اگر true ہونے کا مطلب تو یہ بنیں گا آپ ایک ہی وقت میں lahore میں بھی ہو اور islamabad میں ہو تو ظاہر آپ انسان جن کے بچے تو نہیں ہو کہ ایک وقت میں دونوں جگہ پہ موجود ہو تو یہ logical ہی غلط ہے اس لئے یہ دونوں جو ہیں اگر آپ کے پاس false ہوتی ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے false ہوتا ہے کیونکہ ایک وقت کے اندر آپ lahore میں ہو ٹھیک ہے اسلامabad میں نہیں ہو تو تب بھی true ہے آپ اسلامabad میں ہو لیکن lahore میں نہیں ہو تو تب بھی کیا ہے true ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کی وہ بات کرتا ہوتا ہے اب آپ کے پاس false اس نے کب ہونا ہے جب آپ یہ کہو کہ جی آپ ایک وقت کے اندر lahore اور اسلامabad دونوں میں ہو ٹھیک ہے تو وہ تو نہیں possible ہوتا تو اس لئے وہاں پر false آ جاتا یہ exclusive war ہے inclusive war کہتے ہیں welcome circle لگا کے اندر یہ plus ڈال دیکھتے ہیں بس ٹھیک ہے تو اب اس کا فرق دین میں رکھنا یہ مثال دین میں رکھو بس ٹھیک ہے pen اور book والی pen کا مطلب p ہے book کا مطلب q ہے تو دونوں ایک اٹھے بھی کر سکتے ہیں یہاں لہور میں ہونے کا مطلب p ہے اسلامabad میں ہونے کا مطلب یعنی q variable ہے تو دونوں ایک اٹھے نہیں کر کر سکتے ہیں اب exclusive war جو ہوتا ہے یہ اس کا symbolic lily جو اس کا مطلب کیا ہوگا p well q یعنی آپ لاہور میں ہوگے یہاں اسلامباد میں but not ٹھیک ہے both in laہور and اسلامباد یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں p exclusive r q یہ لکھا p x r q تو اس کا table کیسے بناتے ہیں پیچھے تو well تھا well کا تو آپ نے بنا لیا تھا اب ٹھیک ہے exclusive war کا بنانا ہے وہ inclusive war یہ چار possibility تو exclusive war کی property کیا ہے کہ اگر دونوں true ہوں گے تو یہ false ہو جائے گا دونوں میں سے ایک بھی false ہوگا تب یہ true آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے دونوں میں یعنی ہوں یاد رکھ لو دونوں کی value same ہوں گی تو یہ false ہے اگر different ہوں گی تو کیا ہوگا true ٹھیک ہے same ہوں گی تو false وہ logic میں اوپر آپ کو سمجھا دی اس کی اب یہ کالم بنانے تو بنا لو اسی طرح ابھی آپ نے پیچھے بنایا تو پی کی ہوگا تو پہلے well لے لو پھر ان کا hat لے لو پھر کیا کرو اس کی negation کر لو پھر اس کا اس کے ساتھ کیا کر لو hat لے لو تو وہی values نہیں آگئے یعنی practically P exclusive war کیوں جو ہوتا وہ اس کے برابر ہوتا ہے یہ اس نے آگے لکھ بھی دیا ہو یہ P exclusive war جو ہوتا وہ اس کے برابر ہوتا ہے یہ logical proof میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا کہ یہ ہے کیا ٹھیک ہے ابھی صرف آپ table کو کرو یہ بات میں میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آگئے یہ سوال آ رہے ہیں اس طرح سے ان کو prove کرنا وہ ایک ہی جگہ پہ یہ بتا دوں گا اب آتی ہے logical equivalence logical equivalence کہتی ہے اگر آپ کے پاس ایک variable P ہے آپ اس کی negation کرتے ہیں تو نیا column بن جائے گا پھر اگر اس column کی negation کریں گے تو دوبارہ وہی P کی original values آ جائیں گے یہ double negation law ہوتا ہے ٹھیک ہے double negative property مثلا یہ P ہے ایک statement تو یاد ہو true ہوتی ہے false ہوتی ہے اگر آپ اس کی negation کریں گے تو اگر پہلے true تھی تو بعد میں false ہو جائے گی اگر پہلے false ہے بعد میں true ہو جائے گی پھر اس کی negation کریں گے تو اس کو bracket دے کے ایک negation پھر لگا لو اب اس کی negation کرنی ہے تو false ہے تو true ہو جائے گا true ہے تو false دیکھو true false اور true false یعنی یہ اور یہ برابر ہو گئے اس کے بعد ری رائٹ in the simple form it is not true that I am not happy یعنی یہ بات درست نہیں ہے کہ میں خوش نہیں ہوں اس کا مطلب کیا گیا آپ خوش ہیں اور کیا اس کے لئے ہم سب سے پہلے positive sense لیتے ہیں P کہا I am happy اور tilde P کا کیا مطلب ہو I am not happy پھر دوبارہ اگر آپ اس کی negation کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ I am not happy تو اتھر ہی موجود ہے نا یعنی اتنا ہی صحیح تو موجود ہے تو یہ جو آپ کرتے ہو اس کی negation تو اس کا مطلب ہوتا ہے it is not true یعنی یہ اگلی جو بات ہے یہ درست نہیں ہے یہ اس کا sense ہوتی یعنی جب بھی double negation لگانا ہے تو پھر یہ جملہ استعمالیوں کرنا ہے پہلے کیا ہے I am happy تو negation کرنی I am not happy دوبارہ negation کرنی تو پیچھے یہ لکھے دینا ہے it is not true that I am not happy ٹھیک ہو گیا یعنی double negation کرو گے اس کا مطلب کیا ہوگا I am happy آگے پیٹے یہ وہی ہے common sense use کرنا یہ بنا ہوگے کالم اور یہ دونوں کی logical values same آئیں گے یہ پی اور کیوں ہے پہلے پی کی negation کر لو ٹھیک ہے values الٹا دیتے پھر کیوں کی negation کرو گے values الٹا دو اس کی ٹھیک ہے پھر ان دونوں کے درمیان hat apply کرو دونوں true ہیں تو یہ true ہے ایک بھی false ہے تو یہ false ہو جائے گا دونوں false ہیں تب بھی یہ false پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کی negation کرنی ہے negation کا مطلب اس کا true ہے تو false false ہے تو true false ہے تو true false ہے تو true ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے دونوں negation منائی ان کے درمیان میں کیا کرنا ہے hat apply کر دو تو hat میں کیا rule ہوتا ہے دونوں true ہوتی تب true ہوتی دونوں میں ایک بھی false ہے تو false ہو جائے گی یہاں تو دونوں false ہے اس لئے یہ false ہے دونوں میں ایک false ہے تو یہ false آگیا دونوں میں ایک false ہے تو یہ false ہے دونوں true ہیں تو یہ true تو یہ logical equal آ جاتے ہیں اس لئے یہ دونوں برابر ہیں یہ لکھ بھی دیتے ہیں یہاں equal بھی ڈال دیتے ہیں اس کو logical equal balance کیتے ہیں آگے آجاتا ہے بیٹے ڈیمارگنز law ہے ڈیمارگنز law کی اندر کیا چیز موجود ہے یہ ڈیمارگن law ہوتا ہے اے کامپلیمنٹ یونین بی کامپلیمنٹ ٹھیک ہے تو اے بی کی بجائے یہاں کی آتا ہے پی اور کیو انٹرسیکشن کی بجائے ہیٹ آتا اور یہ جو کامپلیمنٹ ہے یہ پہلے شروع میں لکھ دیا جاتا ہے نگیشن ٹھیک ہے یہاں پھر کیا آئے گا اے کامپلیمنٹ اس کا مطلب ہے نگیشن آف پی یونین کی جگہ ویل آ جاتا ہے بی کامپلیمنٹ کا مطلب ہے نگیشن آف کیو یہ مراد ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا پھر اگر ویل کی فارم ہے تو ویل تو یہ بھی آپ نے پڑھا نا کہ اگر یہ یونین بی کا کامپلیمنٹ ہے تو وہ کس کے برابر ہوتا ہے اے کامپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کامپلیمنٹ تو اے اور بی پی اور کیو ہیں یونین جو ہوتا ہے ویل ہوتا ہے یہ کیا ہے نگیشن ہے اس کے برابر اس کا مطلب گیا نگیشن جو ہوتی ہے نا یعنی کامپلیمنٹ وہ پہلے ہمیں شاہتا ہے نگیشن پہلے آئے گی پھر پی یونین کی بجائے ویل آتا ہے بی کی جگہ کیو آگیا برابر کس کے ہوتا ہے اے کے کامپلیمنٹ کا مطلب کیا ہے نگیشن آف بی انٹرسیکشن کے لیے ہیٹ آجے گا بی کامپلیمنٹ کا مطلب نگیشن آف کیو یعنی اے بی کی جگہ آپ نے بی کیو لے لیا اور یہ پرائیم کی جگہ جو ہے کامپلیمنٹ کی جگہ ویلی یوز کر لی تو اپروف کر لو اس کو یہ کیا تو وہ سمپل وہی ابھی آپ کو بتایا لیٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ پروف کرنی کر لو دیکھ ہے پہلے ان کی نگیشن کر لی پھر ان کا ویل لے لیا پھر اس کی نگیشن کر لی پھر ان دونوں کے درمیان ہیٹ اپلائی کر لیا تو دیکھو دونوں برابر آگئے اپلیکیشن میں کہتا ہے کہ نگیشن نگیشن دینی ہے پھر کہ اکرم is unfit and slim is injured تو نگیشن دینی ہے یہ یاد رکھنا جب آپ نے نگیشن دینی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاں بھی بیچ میں اور آئے گا تو یہ compound sentence ہے جب بھی اس کی نگیشن کرتے ہیں تو یہ ڈیمورگل اللہ کے تحت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو گوھر سے اصل میں یہ جو لکھا ہوا یہ ہے کیا یہ لکھا ہوا ہے پی اور یہ اس کو پی لے لو اور اس کو کیو لے لو ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنے بھی پی لے لینا فینیس لو پی ہے اور کی جگہ کیا آجائے گا ویل اور it is very hot کی جگہ کیو اب آپ کو چاہیے کہ اس کی نگیشن اس کی تو میں نے بتایا تھا پیچھے آپ کو پہلا mcq کروایا تھا کل کہ جب بھی compound statement کی نگیشن لینی ہے تو وہ اس کی ڈیریکٹ نہیں ہوتی ہمیشہ اس کو ڈی مارگن لاغیت ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں لے گا جاتے ہیں تو پی ویل کیو اور اس کی نگیشن ہوتا ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے نگیشن پی ویل ہیٹ میں چیز ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے نگیشن کیو یعنی ترجمہ اس کا لکھیں گے تو یہ پھر کیا بن جائے گا آپ کے پاس اگر پی آپ کے پاس کیا تھا define is slow ٹھیک ہے تو آپ نے اس کی نگیشن تو پورے sentence کی کرنے لیکن نگیشن اس کی بجائے اس کی right hand side لکھیں گے تو بن گیا یہ جائے گا right hand side میں یعنی اس چیز کی جب نگیشن آپ نے کی تو اس کا ترجمہ یہ یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے پہلے کہا ڈیلڈ پی پی آپ نے لیا تھا فین is slow تو ڈیلڈ پی کا مطلب ہے the fan is not slow اس کے بعد ہیٹ ہے تو ہیٹ کی جائے گا and آ جائے گا دوسرا ہے ڈیلڈ کیو کیو آپ کے پاس it is very hot تو ڈیلڈ کیو کا کیا مطلب it is not very hot یہ اس کا مطلب ہوتا دوسرا ہے اکرم is unfit and slim is injured ٹھیک ہے تو and آ گیا یہ اب آپ پی لے لوگے یہ کیو بن جائے گا یعنی پی ہیٹ کیو ہے یہ جملہ اوریجنلی یہ بھلا اب اگر آپ نے اس کی نگیشن کرنے ہیں تو نگیشن کمپاؤنڈ سینڈمنٹ کی ڈیریکٹ نہیں ہوتی ہمیشہ ڈیمورگن لا لگاتے ہیں تو پھر ڈیمورگن لا لگا ہوگے تو پہلے کی نگیشن ہو جائے گی اگر ادھر ہیٹ ہے تو ویل میں چینج ہو جائے گا اور دوسرے کی نگیشن آ جائے گی ٹھیک ہے تو یعنی اس کمپاؤنڈ سینڈمنٹ کی نگیشن کا اگر ترجمہ کرنا ہے آپ نے تو وہ ادھر آئے گا یہ نگیشن ہے اس کا ترجمہ لیکن یہ ہوگا مراد کیا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں اکرم is unfit یہ پی ہے اور سلیمی جنگیشن کیوں ہوا ہے اس کی نگیشن جب کرو گے نگیشن تو اس کی یہ ہوتی ہے لیکن ترجمہ اس کا رائٹ ہنڈ سائٹ کا لکھتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا ٹیلڈ پی اس کا مطلب اکرم is not fit ویل کے لیے اور آ جائے گا ٹیلڈ کیوں کا مطلب سلیم is not injured تو اس بات کا دیان رکھنا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کیا کرو اس کے اوپر ڈیمورگن لا لگاؤ پہلے تو اس کا مطلب سمجھ لو نا یہ ہے کیا یہاں گیا x بڑا ہے minus 1 سے اور چھوٹا ہے اس سے تو اس کو break کرو گے end کی sense میں تو کیا ہوگا x is greater than minus 1 ٹھیک ہے x ادھر سے ادھر پڑ ہوگے minus 1 سے greater ہے تو اگر اس کو یوں بھی لکھو گے left to right تو x greater ہے minus 1 سے پھر end x less ہے 4 سے تو اگر آپ نے اس کی نگیشن کرنی ہے اس کی نگیشن ہوگی کیا جب بھی آپ نے کسی compound statement کی نگیشن کرنی ہے demorgan la لگاتے ہیں یعنی اب وہ کہہ رہے اس کی جو نگیشن ہے اس کے بعد tilt جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو تبدیل اس میں کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ کے پاس یہ p ہے اور یہ q ہے اب گوہ سے پھر دیکھو p کیا یہ end کے لیے hat آ جائے گا اور یہ کیا q یہ اب آپ کو اس کی نگیشن چاہیے تو اس کی نگیشن پھر demorgan la کے تحت کرو گے ترجمہ ہمیشہ right side پہ کر لے جاتے ہیں پہلے کی نگیشن head well میں change ہوئے تھا دوسرے کی نگیشن آ جائے گی ٹھیک ہے اب p کیا تھا x greater than minus 1 اس کی tilt p کا کیا مطلب ہوگا x less than equal to minus 1 ٹھیک ہو گیا پہ p آپ نے یہ پہلے p لیا تھا نا ٹھیک ہے یہ q ہے آپ نے ان دونوں کی compound statement کی نگیشن کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو دیمورگ اللہ میں اس کی right hand side کا ترجمہ لکھتی ہیں جب تو اگر p x greater than minus 1 تھا ٹھیک ہے تو جب right hand side پہ آگے اس کا ترجمہ کریں گے تو tilt p کا کیا مطلب ہے x greater than minus 1 ہے جہاں x less than minus 1 ہوگا چونکہ یہاں equal نہیں ہے تو پھر ادھر equal آ جائے گا well well کا مطلب کیا تھا اور ٹھیک ہے tilt q q کیا تھا x less than 4 تو tilt q کا مطلب الٹ x یہاں اگر less ہے تو نگیشن میں کیا ہو جائے گا greater آ جائے گا 4 سے اور یہاں چونکہ equal موجود ہے تو لازہ یہاں equal نہیں لگائیں یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ نیچے اس نے کیا بھی ہوگا ٹھیک ہے p کے x greater than minus 1 q کے less than اس کی نگیشن کرو گے تو یہ less than equal میں آ جائے کیونکہ equal ایک طرف آتا ہے اس کی نگیشن کرو گے یہاں less ہے یہاں greater ہو گا equal دونوں میں سے ایک طرف موجود ہے تو اگر نگیشن اس کی کرنی ہے آپ نے تو یہ بن گے وہی جو میں نے ابھی آپ کو لکھ کے دیا تو اس کی right hand side کی نگیشن دیمارگل اللہ کے تحت یہ کس میں جانج ہو جائے گا p hat q جو ہے tilde p well tilde q تو یہ tilde p کے x less than equal to minus 1 well کے یہ اورا جائے گا tilde q کے x greater than 4 یہ اس نے statement کی ہوئی جو میں نے آپ کو بھی سمجھائی باقی بیٹے یہ proof ہیں یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں تین variable لے کے یہ assignment کر لینا ہو جائیں گے تیٹالوجی پہ آ ہو گئے تیٹالوجی statement form that is always true regardless of the truth values of the statement variables تیٹالوجی is represented by small t یہ compound statement ہوتی ہے جس کے اگر ساری values true آ جائیں تو اس کو small t تیٹالوجی کہتے ہیں مثلا کہتا ہے کہ اگر آپ یہ compound statement بناتے ہیں یعنی p کا negation negation کریں پھر اس کا well لے لیں یہ p ہے true اور false اس کی negation کریں گے یہ true ہے تو false ہو جائے گا false ہے تو true اب ان دونوں کے درمیان well apply کر لیں تو well کی کیا property ہے دونوں میں سے ایک بھی true ہو تو یہ true ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو سب ساری value true آ جاتی ہیں تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں small t تیٹالوجی contradiction اس کا اولٹ ہوتا ہے a contradiction is a statement form that is always false regardless of the truth values of the statement variables یعنی پیچھے جو مرضی values ہوں final result compound statement کا اگر true آتا ہے تو تیٹالوجی اگر ساری false آ جاتے ہیں وہ contradiction ہے contradiction is represented by c مثلا یہ ہے نا p اور tilde p کا handle ہوگے تو ساری value کے آئیں گی false آئیں گی تو اس کو contradiction کہتے ہیں یہ p ہے true اور false اس کی negation کر لو پھر ان کے درمیان hat apply کرو تو hat give property کیا ہے دونوں true ہو تب یہ true ہوتی ہے اگر دونوں میں سے ایک بھی false ہے تو اس نے false ہو جانا ہے تو ساری values کے آگئی false اس لئے اس کو small c کہتے ہیں باقی remarks وغیرہ دیئوں ہیں most statements are either tetologies nor neither tetologies nor contradiction کہتا ہے mostly جو statements ہوتی ہیں اس میں نہ تو ساری value true آتی ہیں نہیں false آتی ہیں جس طرح یہ دیکھو انہ اس میں f and i سارے t ہیں وہ اس طرح بات کر رہا ہے the negation of a tetology is a contradiction in white sphersa کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی tetology ہے آپ اس کی کیا کرتے ہو negation کرو گے تو وہ ساری کیا آ جائیں گے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے contradiction آ جاتی ہے اور اگر contradiction کی آپ negation کرو گے تو tetology آتے مطلب کیا ہے اب یہ دیکھو یہ t بن گیا یعنی میں یہ t لے لیتا ہوں یہ آپ کی ساری values کیا t ہیں تو میں اگر اس کی negation کرتا ہوں تو کیا ہو جائے گا false ہو جائے گا تو جب کسی کی ساری values false ہو جاتی ہیں تو وہ contradiction بن جاتی ہے یہ وہ کہہ رہا ہے اسی طرح اگر یہ آپ کے پاس ساری values f ہیں تو یہ c ہوتا ہے تو اگر میں اس کی negation کروں گا تو یہ true ہو جائے گا یہ بھی true ہے تو جب ساری true ہوتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ tetology بن جاتا وہ یہ کہہ رہا ہے تو یہ mcq's میں پوچھ لیتا ہوتا ہے کہ tilde of t تی ایک ایسا variable ہوتا ہے جس میں کیا ساری values true ہوتی ہیں c ایک ایسا variable ہے جس میں ساری f ہوتی ہیں اگر اس کی negation کروں گے تو وہ ساری values جو آ جائیں گے f آ جائیں گے تو جب کسی کالم میں ساری values f ہیں تو وہ contradiction کہلاتا ہے اس طرح اگر c ہے بتایا نا c extended ہے اس میں نیچے ساری values f ہوتی ہیں جب اس کی negation کروں گے تو وہ ساری true آ جائیں گے تو یہ mc کیوں میں پوچھتا ہے کہتا ہے in common usage we sometimes say that two statements are contradictory but this we mean that their conjunction is contradiction they cannot both be true کہتا ہے کہ common language بہت وقت ہم یہ کہتے ہیں دو statements جو ہوتی ہیں وہ contradictory ہوتی ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے their conjunction is a contradiction یعنی جب آپ ان کا کیا کرتے ہیں conjunction لیتے ہیں statements کا تو وہ کیا آ جائے گا وہ بھی آپ کے پاس contradiction ہے یعنی وہاں پر بھی ساری values کیا ہوں گی false نکل آئیں گی آگے پھر یہ بیٹے آپ کے پاس question ہے وہ یہ کہتا ہے کہ p اور t کا head لوگے تو p آئے گا p ایک variable اس کی values کیا ہوں گی یعنی true یعنی false t جو میں نے بتایا اس کی نیچے ساری value true لیتے ہیں اب ان دونوں کے درمیان head apply کرو تو head کی کیا property ہوتی کہ دونوں true ہوں گی تو یہ true ہے یہ standard result ہے یہ mcq میں آتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ اگر p کا head c کے ساتھ لوگے تو c آ جائے گا بھئی p میں دو ہی value ہیں ایک اتنی ہیں true ہوتا ہے false ہے لیکن c کے اندر ساری values f ہے اب ان کے درمیان head apply کرنا ہے تو add کی پھر وہی property ہے کہ دونوں true ہوں گی تو true ہے دونوں میں سے ایک بھی false ہے تب بھی یہ false ہے دونوں false ہے تب بھی یہ false تو یہ mcq میں آئیں گی آگے پھر یہ بنا لو پی اور q یہ لے لی ہے تو اس میں سب سے پہلے کیا کریں گے آپ head لے لو پہلی bracket بنا لو head کا پتہ نہیں ہے دونوں true ہیں تب یہ true ہے ایک بھی false ہے تو یہ false ہو جائے گا دونوں false تو false ہے اس کے بعد آگے بڑھو گے جب تو اگر آپ کو tilde p بھی نظر آ رہا tilde q تو پہلے tilde p بنا لو p کی ساری value کو الٹا دو true ہے تو false false ہے تو true پھر q کی tilde یعنی negation بنا لو true false false true ہو جائے گا true false ہو جائے گا پھر آپ نے ان کے درمیان میں یہ دیکھو یہ والی bracket ال کرنی ہے یعنی یہ جو p ہے اس کا hat لینا آپ نے q کے ساتھ تو hat کی کیا property جن دو کالموں میں apply کرنا ہے ٹھیک ہے اگر ان دونوں کے اندر ایک بھی value false ہے تو یہ false ہو جائے گا دونوں true ہوں گے تب یہ true ہے دونوں میں ایک بھی false ہوں گے تو یہ false ہو جائے گا دونوں میں سے ایک بھی false ہے تو اس نے false ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کا well اس کے ساتھ لینا کالم کے ساتھ جب یہ کالم بنا لیا آپ نے تو اب اس کا well آپ نے اس کے ساتھ لینا تو well کی کیا property ہے کہ دونوں false ہوں تب یہ false ہوتا ہے اگر دونوں میں سے ایک بھی true ہو تو یہ true ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آگیا پھر آپ نے یہ سارا کالم بن گئے تو اب اس کا well لینا ہے اس کالم کے ساتھ تو یہ کالم تو آپ نے پہلے بنایا ہو ہے اب اس کالم کا اور یہ جو کالم بنا ہوا ہے آپ کا اس کا آپ نے کیا کرنا ویل لے لینا تو ویل کی پروپرٹی کیا ہوتی ہے یہی لکھا ہوا ہے نی یہ ویل لکھا ہوا ہے دیکھا تو ویل کی پروپرٹی کیا ان دونوں کا عالم میں ویل میں اگر دونوں میں سے ایک بھی true ہوتا تو یہ آگے true آ جاتا دیکھا دونوں میں سے ایک بھی true ہے تو یہ true آ جائے گا دونوں میں سے ایک بھی true ہے تو true دونوں میں سے ایک بھی true ہے تو true تو وہ اور سے دیکھو اب تو یہ ساری value true آ گئی تو اس کا مطلب ہے جب ساری ویلیو کسی سٹیٹمنٹ کی ٹرو آ جاتی تو اس سٹیٹمنٹ کو کیا کہتے ہیں ٹیٹالوجی اور شوگس سے کرتے ہیں سمال ڈیز تو اس طرح بیٹے یہ بھی کولم بنا لوگے اس میں وہ کہتا ہے سارے آنسر کیا آنے چاہیے ہیں ایف آنے چاہیے ہیں سمپل ہے وہ کر لو یہ دیا ہوا اسی پیٹرن پر پھر یہ لاز آف لوجک ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ پی ہے کومیڈیٹیو ہوتا ہے پی ہے ایٹ کیو کا انصر وہی آئے گا جو کیو ایٹ پی ہے پی ویل کیو کا وہی انصر آئے گا جو کیو ویل پی ہے اسوسیٹیو لاؤ یہ ہوتا کہ پی ہے ایٹ کیو کرو پہلے بریکٹ پہ بعد میں اس کا ہیٹ لے لو آر کے ساتھ تو ایسے یہ جیسے کیو اور آر کا پہلے ہیٹ لے لو پھر اس کا ہیٹ لے لو پی کے ساتھ ویل کی بھی یہی ہے کہ اگر پی کیو کا ویل پہلے لینا ہے بعد میں آر کے ساتھ اس کا ویل لینا ہے تو یہ ایسے یہ جیسے q اور r کا پہلے well لے لو اس کا پھر p کے ساتھ تو distributive law میں یاد رکھنا ہے hat اور well دونوں ہوتے ہیں اور یہ اس کے برابر ہوتا ہے یہ سارا آپ کا setوں کا rule ہوتا ہے یعنی p hat q well center میں آجائے گا پھر p hat r آجائے گا اگر well باہر ہے تو p well q یہ آجائے گا hat جو ہے center میں آجائے گا پھر p well r آجائے گا یہ آپ نے setوں میں پڑھا سارے وہی ہیں identity laws ہوتی p hat t جو تھا p کے برابر ہے p well c وہ بھی t ہوتا ہے یاد رکھنا p hat t جو ہے وہ p ہے نکلے گا اور p well c جو ہے وہ p نکلے گا پھر negation laws ہیں p well negation p t کے برابر ہے p hat tilde p وہ c ہوتا ہے پھر double negation law بھی آپ نے پڑھا p کے برابر ہے اس کو کہتے ہیں idempoted law p hat p p کے برابر ہے p well p وہ بھی p کے برابر ہے ڈی مارگنز law بھی آپ کو بتا دیئے tilde of p hat کیوں برابر ہوتا ہے tilde of p hat well میں change ہوتا ہے اور پھر tilde of q آ جاتا ہے اگر tilde of p well q ہے تو tilde of p well hat میں change ہوگا اور tilde of q آ جائے گا universal bound laws کے ہیں کہ p well t جو ہے t کے برابر ہے p hat c c کے برابر اس کو universal bound law کہتے ہیں پھر ہی اس کو کہتے ہیں absorption law کہ اگر آپ p hat q لیتے ہو پھر اس column کا آپ well لینا کس کے ساتھ p کے ساتھ یعنی دو statement ہے نا p اور q ان کا پہلے hat لے لو یہ جو column بنے گا اس کا پھر well لینا p کے ساتھ تو answer کیا گا p اسی طرح اگر p well q کرو گے پھر اس کا hat لو گے p کے ساتھ تو تب بھی p نکلے گا اس کو کہتے ہیں absorption law یہ آگے use ہونے ہیں جب application ہم نہیں کرنی ہیں پھر negation of t and c تو ابھی بتایا تو add کہ negation of t c t کے برابر ہوتی ہے negation of c t کے برابر تو ان سارے laws نہیں ہا استعمال ہونے اور وہ ایک سوال جو پیچھے چھوڑا ہے نا وہ کل آپ کو بتاؤں گا یہ بھلا جو انہی laws کے استعمال سے hopefully آپ کو clear ہو گیا ہو گیا اس میں سے mc qs جو ہیں pass quizzes میں سے جو آئے ہیں یہ pass papers میں جو صرف اس chapter کے ہوں گے دس وہ انشاءاللہ اللہ آپ کو کل تک وہ بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے بیٹے god bless you مل جائیں گے